ازاد کشمیر کے حلقہ انتحاب کی بات کی جائے تو اس وقت تک وزریعظم کی حلقہ انتحاب سے تین جگہ سے ہمیں ریزلٹ جو غیر اتمی غیر سرکاری نتائج ہیں وہ ہمیں موصول ہو چکے ہیں دو پہ وزریعظم ازاد کشمیر راجہ محمد فاروق عیدر خان ایک جو ان کا آبائی گاؤں چکار سلمیہ ہے وہاں سے انہوں نے ون کیا ہے دوسرا ان کا پہلا پڑوسی گاؤں بنی لنگڑی حال ہے وہاں سے انہوں نے ون کیا ہے جبکہ بنی آفیز اور بانڈی موری اور اس کے علاوہ ہٹیا کے اوٹ جو سٹیشن ہیں وہاں سے ریزلٹ آنا شروع ہو چکے ہیں اور دو سٹیشن کی اوپر ابھی جو پاکستان پیپلز پارٹی ازاد کشمیر کے وہاں سے امیدوار ہیں سبزیدہ محمد شواق زفر وہ ون کر چکے ہیں ازاد کشمیر باہر کے اندر ریزلٹ آنا شروع ہو چکے ہیں اور بلکل جو مختلف سیاسی جماعتوں کے جو اس وقت ووٹرز ہیں ان کے جو سپورٹرز تھے ان کے جذبات دید رہی ہیں بلکل میرے حقے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو اس وقت بھنگنے ڈالے جا رہے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد الیکشن کمیشنر جو ہے اب وہاں بزابتہ پریس کنٹرانس کے دور بشارت موقع مظفرہ مقا کرے ہیں جیسے جیسے غیر سرگاری غیر حتمی نتاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے ویسے ویسے وہاں پر جو کارکنان موجود ہیں ان میں جوشک و روش دیدنی ہے اسلام آباد سے اللہ دیتا ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے اللہ دیتا بہلے تو یہ بتائے گا کتنے پولنگ سٹیشنز تھے اسلام آباد میں اور کیا صورتحال رہی دن بر جی بلکل اسلام آباد راول پنڈی میں اتین مہاجرین کی ازاد کشمیر کے نشستے ہیں جن پر الیکشن ہوئے ان میں انتالیس اہلے انتالیس جمہو چھے ہے اس کے ساتھ اہلے ترتالیس ویلی چار ہے اور اس کے ساتھ اہلے چوتالیس ویلی پانچ ہے جن کے ٹوٹل ایک سو بیالیس پولنگ سٹیشن تھے جن میں صبح آٹھ بجے سے الیکشن کا عمل شروع ہوا اور سارا دن یہ انتخابات پر امن طریقے سے رہے جس میں ڈی سی اسلام آباد میں نے بھی مختلف پولنگ سٹیشن کا دورہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیسٹرک الیکشن کمیشن افیسر نے بھی دورہ کیا ریٹرننگ افیسر نے بھی دورہ کیا اور انہیں نے سیکیورٹی انظامات کو اور انتخابات کے عمل کو شفاف قرار دیا اسلام آباد کے اندر نو پولنگ سٹیشن سے جن میں اہلے چوتالیس ویلی پانچ کے چار پولنگ سٹیشن تھے اور اس کے ساتھ اہلے انتالیس جمہو چھے کے پانچ پولنگ سٹیشن تھے جن پر انتخابات کا عمل شفاف رہا اور اس کے ساتھ سیکیورٹی کے انظامات بھی سخت رہے اور اس میں جتنے بھی پولنگ سٹیشن تھے اسلام آباد میں راولپنڈی میں کسی ناخوشگوار واقعی کی اطلاع نہیں ملی جس پولنگ سٹیشن پر میں ابھی مجود ہوں ویلی پانچ کا پولنگ سٹیشن ہے پولنگ سٹیشن نمبر پانچ اس پہ پانچ بجے پولنگ سٹیشن پولنگ کا عمل ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ گنتی کا عمل شروع ہو گیا اور اس کے ابھی میں آپ کو نتائج بتاتا چلوں غیر صدقاری اور غیر عطمی نتائج جو ہمیں یہاں سے مصول ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے حافظ آمد رضا قادری باسٹھ ووٹ لے کر پہلے نمبر پہ رہے جبکہ طریقہ انصاف کے بشیر عحمد خان سنتیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ رہے جبکہ پپلز پارٹی کے راشد اسلام آٹھ ووٹ لے کر چوتھے نمبر پہ رہے اور اس کے ساتھ مسلم کانفرنس کی مہرن نسا انتیس ووٹ لے کر تیسرے نمبر پہ رہی یہ ایک پولنگ سٹیشن کا نتیجہ ہے جس کے دو سو ستا سٹھ ووٹ تھے اور جس میں سے ٹوٹل ایک سو ایک سو اکتالیس ووٹ کاسٹ ہوئے اس کے ساتھ بارک ہو کے بھی نتیجہ آئیں ہمارے پاس ایک پولنگ سٹیشن کے وہ پولنگ سٹیشن بھی اہلے چوتالیس ویلی پانچ کے ہے جس میں جس میں طریقہ انصاف کے بشیر عحمد وہ تیسرے نمبر پہ رہے اور اس کے ساتھ حافظ احمد رضا قادری چوبیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ رہے مسلم کانفرنس کی مہرون نساء پندرہ ووٹ لے کر وہ تیسرے نمبر پہ رہی جبکہ راشد اسلام اٹھارہ ووٹ لے کر تیسرے نمبر پہ رہے جبکہ مہرون نساء مسلم کانفرنس کی پندرہ ووٹ لے کر چوتھے نمبر سے رہی یہ بارہ کوئی کہ پولنگ سٹیشن کا نمبر غیر عتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے اس کے ساتھ واقعی ابھی ووٹنگ کا عمل شروع ہے گنتی ابھی شروع ہے لیکن اسلامباد اور راول پنڈی کے پولنگ سٹیشن پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی ناخوش بوار واقعے کے چھیک ہے آپ بتا رہے ہیں دن بھر یہاں پر عبن رہا اور سخون سے یہاں پر ووٹنگ کا عمل جاری رہا اور اب گنتی ہو رہی ہے اور غیر اتنی غیر سرکاری نتائج سامنے آ رہے ہیں ساتھ رہیے گا اللہ دیتہ آصف شکور آپ کی جانب ایک بار پھر آنگی یہ بتائیے گا جس طرح سے اللہ دیتہ بتا رہے ہیں اسلامباد کے بارے میں کہ کوئی ناخوشگوار واقعے آج رپورٹ نہیں ہوا کیا پشاور میں بھی ایسی ہی صورتحال رہی اندر کچھ ہنگا مارائی ہوئی تھی اس کے کچھ ہنگا مارائی ہوئی تھی تو اس میں پھر تقریباً چھے افراد کو جو ہے وہ زیر حراست بھی لے لیا گیا تھا اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے پولنگ جو ہے روکی گئی تھی پھر دوسرا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں پرنسیپل اور سٹاف کے درمیان جو ہے ہاتھا پائی ہوئی اور پندرہ بیس منٹ کے لیے دوبارہ جو ہے وہ پولنگ روکی گئی تھی تاہم اس سے بڑا کوئی واقعہ جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا ہے اور جو سارا دن جو پولنگ کا عمل ہے وہ پھر جاری رہے یہ دو واقعات ہوئے جس میں آدھے گھنٹے کے لیے اور پندرہ منٹ کے لیے پولنگ جو ہے وہ روکی گئی تھی چلیں ہمارے ساتھ موجود آپ سے مزیدی سوالے سے بات کریں گے